لیکن شرہ چکوندے وہاں اصلی شرہ آگیا نہ پکنے والا نہ پکنے والا نہ رکنے والا نہ رکنے والا نہ توکنے والا نہ پکنے والا نہ پکنے والا جناب قلعہ نبی آزائز صاحب جیب مشتر کسا ہو جیب مشتر کسا ہو موسیقی ہمارے قائد انشاء اللہ اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے سہت دے کوشش میں پورے سڑکوں کا جال بھی جگیا ہم لبوں کے لئے بہت آسان آپ گورنر صاحب سے اور ڈلی میں بھی اس کے اوپر بات کریں جو لوگوں کے ساتھ بینصافی ہو رہی ہے ازاد صاحب جہلا توسہیں ڈسٹو دیتا اور دے بات بھیجنس سارا پہتیا کاروبار سارا پہتیا اور گاری بڑی بڑی دیتا دو یاد چوزہ دنے بعد کاروباری دریشتی کے لے کاروبار ختم ہوئے دا جنہیں سکرمہ جنہیں ہیں بینفیٹ کا جنہیں لوگ کے دوسرے گریپے لیں سکرمہ برائی ہیں لوگ تڑپا دے چاہے پینچن کسے بھی تھواری بڑی ازاری ایسی ہے کہنا دے ازاد صاحب بھی سارے یہ بتا پہلے میری بہنوں اور میرے ان بھائیوں کا ان بزرگوں کا ان بچوں کا ان نوجوانوں کا ان کسانوں اور مزلوم کا میں شکریہ دھنواد کرتا ہوں چاہے وہ کسی بھی طبقے کے ہوں کسی بھی گاؤں کے ہوں وہ راجبوت ہوں برہمن ہوں بلیت ہوں گجر بھائی ہوں کشویری ہوں پاڑی ہوں عورتیں مرد سب اس بایدان میں جوان اور ہماری نئی پارٹی دموکرٹیک پرگریسیو آزاد پارٹی کہ شاید یہاں پہلی بیٹنگ ہو رہی ہے اور پارٹی سے بنانے سے چند مہینے پہلے میں نے یہاں بیٹنگ لیتھی اور اتنی ہی بڑی عوب تھی اور مجھے لگتا ہے آج تھوڑا اس سے بڑی لیکن فرق اس میں ہے اس میں ہے کہ اس وقت دوسری کانشونسی کے لوگ بھی آئے بانحال سے بھی آئے کہ آج کی یہ میڈنگ صرف اور صرف رامبان کانشونسی کے لوگوں کی ہی میڈنگ اور مجھے پورا بشوانس اور بھروسہ کہ جس شکتی سے جس طاقت سے جس شدت جس لگن سے جس محنت جس جذبے سے آج آپ گاؤں گاؤں سے یہاں جمع ہوئے ہیں رامبان کے پاڑو والے ہندو ہوں وہ ہمارے گجر بھائی ہوں وہ ہمارے بانحال کے کشویری ہوں وہ کشویری کشویری ہوں وہ جموں کے ہندو ہوں چناب ویلے کی ہندو مسلمان ہوں اور رجوری پنچ کے پاڑی ہندو اور گجر بھائی ہوں ستر پرتیشت ساؤ میں سے ستر لوگ سرکاری زمین پہ ہیں چاہے وہ خالصہ سرکار ہو چاہے وہ جنگلات کی زمکار ہو چاہے کوئی اور کوئی جنگلہ جنگلہ گھا چرائی ہے اس پر زمین ہے کسی کے گھر ہیں کسی کی دکان ہیں کسی کا دوسرا کچھ چیز ہے کسی کی وہ سبزی لگانے والی جگہ ہے کسی کا کھیت ہے لیکن میرے پاس آئے سب لوگ ہندو بھی مسلمان بھی کہ ہمارے پٹھواری نچوڑتا ہے پولیس والا نچوڑتا تم سرکاری زمین پہ بیٹھو اتنے پیسے دے دو ورنہ بے دخل کرو گا تو میں نے کہا بھائی میں ان کی دکان بند کرو گا اور بیس سال سے زیادہ جس کا مالکانہ حق ہے وہ ہندو ہے مسلمان ہے کشمیر کا ہے جمعوں کا ہے گجر ہے بکروال ہے راجپوت ہے برہمن ہے دلت ہے قانون میں نے بنایا اسمیلی میں اور شروع ہو گیا اور جس گورمنٹ کو سب کئی ہمارے بھائیوں میں آپ میں سے بھی بڑی شوق سے بنایا انہوں نے اس کو ختم کیا اس کو ختم کیا اور جب شروع ہو گئے تو ہمیری ایک ہی پارٹی اتنے یہاں بیٹھے ہیں دو مہنے دسمبر جنوری برپ میں شاید دوڑا کشتوارڈ اور تھاٹری میں برپ میں چھاتوں میں بارش برب رامن میں پورے کشمی بٹوت میں نہیں سب ہندو مسلم ایڈیا ہمارے پروٹس ہوئے بی جے پی کا کرنے کا تسوال ہی نہیں انہوں نے کیا انسی نے سٹیٹمنٹ دیا پی ٹی نے سٹیٹمنٹ کہیں جموں گرم کوٹھیوں سے دیا لیکن ہماری کوٹھی ہمارے پچاسی جگہ ڈسٹک ہیڈکوارڈر پیسیل ہیڈکوارڈر ایس ڈی ایم ہیڈکوارڈ تب بھی نہیں کچھ ہوا پھر میں لیفٹنگ گورنس ہے تب بھی کچھ نہیں ہوا تو میں ایک دن کے لیے دلی گیا ہومینسٹر کو کہا اب میں بیٹھنے والا ہوں چیزیں ہیں کئی لاکھ لڑکے لڑکیاں دس سال سے پندرہ سال سے پانچ ہزار پہ کام کر ہیں یہاں کئی لاکھ لڑکے لڑکیوں نے انٹریو دیئے ہیں انٹریو دینے کا وقت آت کیا کہتے ہیں جی پیپر لیک ہو گیا میں کہہ چکا ہوں یہ پچاتر سال میں پیپر کیوں لیک نہیں ہوتے تھے یا پانچ سال میں پانچ دفعہ کیوں لیک ہوتے ہیں کوئی سسٹم میں گلتی ہیں تو اتنی گلتی ہیں کالیج سکول میں نے دیئے تھے لیکن ڈاکٹر بھی تب تھے آج پندرہ سال ہوئے ڈاکٹر چار گناہ بڑھ گئے آج ڈاکٹر کیوں نہیں ہے سکول ہم نے بھر دیئے تھے سوری صاحب کے میں پسلے سال یا اس سال مارچ میں گیا تھا تو ہمارے گجر بھائی تھے بڑا بزرگی ایک آدمی تو بانجوا کتھر میں تو میں نے اس چوہدری صاحب سے بتایا آجی صاحب میں وہ سکول دیتا ہوں تھا چلے کے نہیں ہائی سکول کہاں چلے تھا چلے تڑے وقت اتنے سڑک تھارے ٹائمیچ اوہ بھی کلومیٹر تھی پندرہ کلومیٹر تھی ایک کوئی سارویچ بن گئی تو تم گیا تو تھارے باد وہ پانچ کلومیٹر ایسے پرا دی گیا سمجھائے تو ایک سال میں پندرہ اور سترہ سال میں زیرو کہاں تھارو بڑا شکریہ اوہ پرائی میری سکول تھو ہم نے منگیو تھو میڈل سکول تھو ہم نے ہائی سکول تھو میں سب کا میں ڈیولپمنٹ کا اور میں لوگوں کا اور لوگ میرے ہیں میں ان کا میرے پاس کوئی شرم یہ نہیں ہے کہ وہ ہندو ہو مسلمان ہو گریب ہو امیر ہو ہم گریب کو میں زیادہ تقریب دیتا ہوں اس کی زیادہ سن اور میری بہنیں زیادہ بڑھ رہی ہیں ان کا میں بہت ہی دھنیواد کرتا ہوں شکریہ ہمارے جو جتنے بھی اورگنائزر ہیں کہنے کو بہت چیزیں ہیں پھر وہ ایک ہی دن میں ابھی بڑے سمیں آئے گا انٹیریر میں بھی ہم جائیں ہمیں تیاری کرنی ہیں پارلیمنٹ کے الیکشن کی بھی ویدان سوا کے الیکشن بھی اور پنچائتوں کے الیکشن میں ہمارے یہ تینوں الیکشن مارچ کے بار شروع ہو جائیں مارچ سے پارلیمنٹ پارلیمنٹ اور ویدان سوا بھی اکٹھی ہو سکتی پنچائتیں نہیں ہو سکتی اس لئے آپ کے پاس چار مہینے ہیں عبدالکجی اور سب رامن والے یاد رکھیں سمر میں رامن میں کانسز میں اندرونی علاقوں میں دو چار میٹکیں میں کروں گا ابھی تو آپ ادھر آئے پھر میں آ جاؤں گا